اسلام علیکم جی پیارے بہن بھائیو کیا اللہ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جی اللہ کے فضل و کرم سے میں بے خیریت سے ہوں آج کے دن کا آغاز ہو چکا تھا اللہ کے بابرکت نام سے اللہ تعالیٰ سب کیلئے سانی رحمتیں اور برکتیں ناظر فرمائے اور سب کی ذہنی جسمانی روحانی تکلیفیں دور کرے آج کا ویلوک شروع کرتے ہیں جی ماظرہ تپاہ ہوں گے میں اتنے دن سے آپ ویلوک آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی تھی میں گئی ہوئی تھی شادی میں شادین میں تھوڑا سا موبائل کا بھی مسئلہ ہو گیا تھا اور دوسرا یہ کہ وہاں پر ویڈیو بنائی ہے پر تھوڑی ہے بس وہ شارٹس دکھاؤں گی لیکن ابھی نہیں ابھی ذرا تھوڑا سا موبائل کا سیٹنگ ہو جائے پھر وہ اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی شیئر کروں گی تو میں آئی ہوں ابھی رات کو ہی آئی ہوں وہاں سے اور طبیعت کچھ ایسی ہوئی ہے آپ لوگ پتہ یہ کہ شادی کے بعد انسان کتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے جانا آسان ہے آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر بہت اور پھر میرے اتنے سارے گھر ہیں وہاں بہن بھائیوں کے میکہ ہے سارا میرا ادھر تو پھر مطلب کہ کبھی کسی کے گھر ہے تو کبھی کسی گھر لیکن میں نے ویڈیو نہیں بنائی وہاں پر موبائل کی وجہ سے تو معذرت خواہوں بہت زیادہ معذرت خواہوں مجھے خود اتنا مسئلہ ہو کیونکہ میرا انقصان ہے یہ تو میں گھر آگئی تھی رات کی میں اب اٹھی ہوں میرے آواز سے بھی آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میں آواز کیسے نکل جائیں کیونکہ شادی بیان میں ایسے ہی ہوتا ہے اکثر گھر آئی ہوں تو گھر دیکھا کہ بڑا الٹا سیدھا ہوا گھر اس لیے کہ عورت جو اپنے گھر کو صحیح کر لیتی ہے وہ آدمی کہاں کرتے ہیں کر رہے تھے لیکن جتنی ان کے عمد ہی ان کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی ہزبینٹ کی میرے کی وہ بلکہ ساتھ گئے بھی تھے سٹیشن تک گئے بھی ہیں اور گاڑی میں سے اتر کے واپس آگئے ان کی تنی طبیعت خراب ہوئی کہ وہ واپس آگئے پھر مجھے اپنی جو ٹکٹ تھی ایک ایکسٹرا جو میری تھی وہ میں نے پھر اپنے ساتھ سواری بیٹھی تھی اس کو دے دی کیونکہ میں نے پھر میں نے کیا کرنی تھی ٹکٹ ان لوگوں کے پاس بھی ٹکٹ نہیں تھی میں نے اپنی ٹکٹ دے دی تو اس طرح سے میں سفر کر کے گئی اور مجھے پریشانی لگی رہی گھر کی طرف سے پیچھے اپنے عزبینٹ کی کہ ان کا کیا حال ہو کا خیر رابطہ تو ہوتا رہا ہے موبائل پر سے تو تبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی پر مجھے اتنا اتنے دن لگ گئے آنے میں نا لیکن یہ تھا کہ وہاں پر کمی محسوس کی ہے میں نے اپنے عزبینٹ کی اب بھی وہ بچارے گئے ہیں اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے گئے ہیں ڈوکٹر کے ہسپٹل گئے ہیں میں تو نہیں جا سکی وہ بیٹے کے ساتھ چلے گئے بیٹے کو اچھوٹی تھی تو وہ اس لیے اس کے ساتھ ہی چلے گئے تو دونوں با بیٹے بچارے پیچھے لگے رہے بزار کا کھانا کھانے میں کھانا بزار کا کیا سالن بنا لیتے تھے اور روٹی شوٹی بزار سے آ جاتی تھی ان کی بڑا مطلب کیا انہوں نے کام لیکن یہ تھا کہ زہر ہے ایک عورت سے اور مرد سے فرق پڑ جاتا ہے ہاتھ میں صفائی کا گھر کی پھر میں نے پھر آ کے اب کرنا ہے اب سمیٹھنا ہے کروں گی ابھی سب کچھ ایسا ہی پڑا ہے ایسی سامان بھی میں نے ایسی اپنا رکھ دیا آ کر اب انشاءاللہ اٹھیں گے تو پھر اب بچی مت کرے گی تو ساتھ لگ کے پھر کروں گی میرے بھی جس سے میں درد نکلا یہ اتنی زیادہ نا سفر اب نہیں ہوتا سال چھے مہینے کے بعد تو میں سفر کرتی ہوں میں اب اتنا سفر نہیں کرتی نا اور مہکے جانا مہکے تو کبھی کبھی جاتے ہیں مہکے جب امی وغیرہ ہوتی تھی جب تو چلے جاتے تھے بہن بھائی بلاتے تو اے لیکن دل نہیں کرتا کیونکہ ماں باپ کا گھر ماں باپ کا ہی ہوتا ہے بڑا رام دیا بہت اچھی شادی ہوئی ماشاءاللہ سے بہت اچھی شادی بہت انجوائے کیا وہاں پر لیکن تھکاوٹ بڑی ہو گئی تھکاوٹ ایسی ہو گئی اب گھر میں آکے اتنا برا حال دے گھر کو دے گھر کو دے گھر یہ دوازار ہو گیا اب پریشانی ہے کہ بھاس بین گئے میں دوائی وہ ٹیسٹ کروانے کے لئے جاروں نے سالن بنایا وہا تھا جب ہم آئے سالن بنایا وہا تھا میں دکھاتیوں میری باجی نے کھانا وانا بنا کر جاری نے دیا میں ساتھ اپنی بیٹی کو بھی مجھے بھی دیا کھانا بنا کرنا چاول بریانی بنا کر دی تھی آلو بخارے کی چٹنی بنا کر دی تھی اور کیمہ بنا کر دیا تھا وہ پھر کھایا رات ہو پر چھو نے بھی کھایا دکھاتیوں بخارے کی چٹنی بڑی مزے کی بنائی تھی میری باجی بہت اچھا کھانا بناتی میں نے تو کہا میں نے کہا باجی چلا لو بڑا اچھا چلے گا کہتی پہ کیسے چلا ہو کیمرا کوئی پکڑے گا تو پھر ہی نا میں نے کہا یہ بیوار ٹھیک ہے باجی کہ سارے بچے بھی آئے گئے اس لئے تو کھانا بڑا بناتی ہیں بڑا زبردست بناتی ہیں کھانا اور جب وہ کھڑی ہو جاتی ہیں کچن میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کھانا بناتی ہیں اور وہاں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا یوں مومنٹوں میں ایسے کھانا تیار کرتی ہیں اور اتنا آدھ سبردست کھانا تیار کرتی ہیں میں نے کہا صحیح باجی آپ تو واقع ہوتنگ کر لو زیادہ اچھا موسم بھی ایس بڑا اچھا تھا موسم ایسی ہوا تھا جیسے یہاں پر ہے موسم ایسی ہی موسم ہوا تھا یہ باہر دیکھیں دھوپنی کے لیے ہوئی ہے باہر بھی بڑا اچھا موسم لگ رہا ہے اکیلی بیٹھی ہوئی تھی میں نے کہا چلیں آج معذرت کرتی ہوں ویڈیو بنانے کی کہ کتنے اپنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہی ہیں دیکھیں دیکھیں کھوڑا بھی دیکھیں کتنا جمع ہوا تھا آئے گا کھوڑے والا بھی یہ باجی نے ہمیں آلو بخارے کی چڑنیں بنا کر دی ایک خالی دیکھیں کتنی سی رہ گئی اب یہ ٹبے میں بنا کر دی تھی انہوں نے رات کو چاول بھی گئے پترنی نظری لگ گئی چاولوں کو زمین پر گئے اتنے سارے چاول یہ دیکھیں بریانی یہ بنائی تھی زمین پر گئے چاول سہرابی سمیٹ میں رہے میں نے کچن کے حالات دیکھیں برطن شرطن پھر جمع ہوئے میں میں نے پھر برطن بھی دھونے ابھی واپس رکھتی ہوں فریج میں میں نے پھر بیٹی سے کہا میں نے کہا بیٹا میں ویلوگن نہیں اور اب کیا کروں میں میرا تو نقصان ہی ہو رہا نا یہ ویلوگن نہیں کر کے موبائل کی وجہ سے کہنے لیے ماں کوئی بات نہیں نا گھر جا کے کر لینا کوئی ایسے مسئلہ نہیں یہ تھوڑی سے جو بن گئی ہے وہ میں آپ کو ایڈٹ کر کے نا اس میں لگا دوں گی پھر آپ دکھا دینا بڑا مشکل ہو گیا تھا پھر سٹوری جو گئی تھی اس میں میں نے بتایا نا میرا موبائل کا بڑا مسئلہ ہے اس وقت کام تو میں نے یہ شروع کری دیا لیکن بڑے پریشانی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں اللہ تعالی بس بہتر کرے گا بس اب اس وقت پریشانی یہ ہے کہ ایسے بین گئے میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کے ٹیسٹ کے لیے رائے جو گئے تو ہیں ٹیسٹ کروانے کیونکہ بہت طبیعت غراب ہو رہی ہے ان کی صحیح نہیں ہو رہے چھٹیاں ابھی ختم ہونے کے قریب آ رہی ہیں اوفیس کی اور طبیعت نہیں ان کی صحیح ہو رہی ہے اللہ تعالی بہتر کرنے والا اللہ تعالی خانیا کرنے والا دعا ہے بس اللہ تعالی سے ابھی دیکھیں ہمارے بسترے بھی میں ابھی اٹھتی ہوں بتا رہی نا میں ابھی اٹھتی ہوں یہ دیکھیں پہلی دوائیوں کے ڈھیر لگے میں ان کے یہاں پر بجارہ ان کے ٹیبل پوری دوائیوں کے ڈھیر سے لے تو چلے مجھے دیں پھر اب اجازت نیک دعاوں کے ساتھ پھر ایک دفعہ معذرت خواہ ہوں ویڈیو نہ منانے پر کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے یہ اور میرے چینل کو ذرا سبسکرائب اور لائک کر دیا کریں اور میری اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اس کے لئے میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دیں اچازت نیک دعاوں کے ساتھ اللہ تعالی آپ کا حمین ناصر اور پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ایک اچھی گفتگو کے ساتھ فی امان اللہ اللہ حافظ